بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو کو آپ نے مکمل اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان جابز کی تمام ڈیٹیل کے ساتھ ان جابز پر آن لائن اپلائی کرنے کا مکمل طریقہ کار بھی بتائیں گے دوستو یہ جابز اٹامیک انرجی کی آر ایل یعنی کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے لیے اناؤنس کی گئی ہیں جو کہ بہت ہی شاندار جابز ہیں جن پر پورے پاکستان سے میل اور فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں دوستو کئی آر ایل ایک ریسرچ لیبارٹری ہے جو کہ پاکستان اٹامیک انرجی کمیشن کے ہی انڈر کام کرتی ہے ان کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ مزید آنے والی جابز انفارمیشن آپ تک محصول ہوتی رہیں دوستو اٹامیک انرجی کی ان جابز میں پہلی جو جاب ہے وہ جنئیر ایگزیکٹیو ون ایڈمن اور ایچ ایئر کی ہے اس کے لئے کوالیفکیشن ایم بی ای 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 چ آر ایم یا متعلقہ شوبہ میں پوسٹ کریجوئٹ ڈگری فسٹ اویزن کے ساتھ ہونا لازمی ہے اسی طرح نیکسٹ پوسٹ جنئیر ایگزیکٹیو ون فائنانس کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایم کام ایم بی ای فائننس یا متلکہ شعبہ میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری جو ہے فرسٹ ویزن میں ہونا لازمی ہے نیکس پوسٹ سینئر انجینرنگ اسسٹنٹ میکینیکل کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن تین سالہ ڈپلومہ آف اسوسیئیٹ انجینرنگ میکینیکل ٹکنالوجی میں ریکوائیڈ ہے اسی طرح سیریل نمبر فور پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیکس پوسٹ انجینرنگ اسسٹنٹ میکینیکل کی ہے اس کے لیے بھی کوالیفکیشن ڈی ای میکینیکل یعنی تین سالہ ڈپلومہ آف اسوسیئیٹ انجینرنگ میکینیکل ٹکنالوجی میں مانگا گیا ہے اور کوئی ایکسپیرینس اس کے لیے نہیں مانگا گیا نیکس پوسٹ انجینرنگ اسسٹنٹ میٹالرجی فاؤنڈری کی ہے اس کے لیے بھی کوالیفکیشن ریلیونٹ فیل میں ڈی ای رکھا گیا ہے اسی طرح نیکس پوسٹ انجینرنگ اسسٹنٹ الیکٹرونکس کی ہے اس کے لئے بھی دی اے الیکٹرونکس رکھا گیا ہے اور کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا گیا نیکس پوست انجینرنگ اسیسٹنٹ الیکٹریکل کی ہے اس کے لئے بھی کوالیفکیشن ڈی اے الیکٹریکل رکھا گیا ہے اور کوئی ایکسپیرینس وغیرہ جو ہے اس میں ریکوائیڈ نہیں نیکس پوست انجینرنگ اسیسٹنٹ آٹو اینڈ ڈیزل کی ہے اس کے لئے بھی کوالیفکیشن متلکہ فیلڈ میں ڈی اے ہونا لازمی ہے اسی طرح سیریل نمبر نو پر آپ دیکھ سکتے ہیں انجینرنگ اسسٹنٹ آر اینڈ ای سی کی پوسٹ جس کے لیے کوالیفکیشن ریلیونٹ فیلڈ میں ڈی اے ای مانگا گیا ہے سیریل نمبر دس پر انجینرنگ اسسٹنٹ کیمیکل کی پوسٹ ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ڈی اے ای کیمیکل میں مانگا گیا ہے نیکس پوسٹ انجینرنگ اسسٹنٹ سیول کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ڈی اے ای سیول میں ہونا لازمی ہے دوستو انجینئرنگ اسسٹنٹ کی ان تمام ٹیکنالوجیز کی جتنی بھی جابز ہیں ان کے لیے کوئی ایکسپیرینس نہیں مانگا گیا یعنی فریش کینڈیڈیٹس جو ہیں یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں سیریل نمبر بارہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سائنٹیفیک اسسٹنٹ فیزکس کی جاب ہے اس کے لیے کوالیفکیشن بی ایس سی انٹر میڈر کے بعد دو سالہ ڈگری پروگرام فرس نویزن کے ساتھ ہونا لازمی ہے اس کے لیے آپ نے جو بی ایس سی کی ہے اس میں فیزکس اور میتھ کا سبجیکٹ ہونا لازمی ہے اور اس پوسٹ کے لیے بھی کوئی ایکسپیرینس نہیں رکھا گیا نیکس پوسٹ ہیڈ کک کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن میٹرک کے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ میں دس سالہ تجربہ ہونا لازمی ہے سیریل نمبر فورٹین پر ٹیکنیشن ٹو ویٹینری اسسٹنٹ کی جاب ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایس سی کے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ میں ایک سالہ ڈپلومہ یا کورس ہونا لازمی ہے اگر آپ کے پاس ایس سی نہیں ہے تو میٹرک سائنس فرس نویزن اور ایک سال یا دو سال کے ڈپلومے کے ساتھ آپ کے پاس ریلیونٹ فیلڈ میں کچھ ایکسپیرینس ہے تو تب بھی آپ یہاں اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر پندرہ سے سیریل نمبر انیس تک ٹیکنیشن ٹو کی مختلف کیٹاگریز کی جاب ہیں جن کے لیے کوالیفکیشن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میٹرک سائنس فرس نویزن بما دو سالہ اپرنٹرشپ یا سیٹیفیکیٹ اور متعلقہ شعبہ میں دو سالہ تجربہ ہونا لازمی ہے اگر آپ کی یہ ریکوائرمنٹ پوری نہیں تو مزید کرائیٹیریا بھی یہاں دیا گیا ہے جو کہ سیریل نمبر پندرہ سے سیریل نمبر انیس تک کی تمام پوسٹوں کے لیے سیم ہے سیریل نمبر بیس اور ایکس پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیکنیشن ٹو مختلف ٹریڈز کی جاب ہیں ان دونوں پوسٹوں کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کوالیفکیشن میٹرک سائنس فرس نویزن بما دو سالہ اپرنٹرشپ یا سیٹیفیکیٹ کے ساتھ دو سالہ ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ ہونا لازمی ہے اس کے علاوہ آپشن میں یہاں مزید جو ریکوائرمنٹس دی گئی ہیں وہ آپ یہاں اشتہار سے ریڈ کر سکتے ہیں دوستو اٹامیک انرجی کی آر ایل کی نیکس پوسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں سیریل نمبر بائس پر سائنٹیفیک اسیسٹنٹ ٹو فیزکس کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایف ایسی فرس نویزن کے ساتھ ہونا لازمی ہے اس پوسٹ کے لیے امیدوار نے ایف ایسی میں فیزکس اور ریاضی کے مضبون لازمی پڑے ہو نیکس پوسٹ سائنٹیفیک اسیسٹنٹ ٹو کیمیسٹری کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایف ایسی فرس نویزن کے ساتھ پاس ہو اور امیدوار نے ایف ایسی میں کمیسٹری اور میت کا سبجیکٹ لازمی پڑا ہو نیکس پوسٹ سپیشل وائیکل آپریٹر کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن میٹرک بما ایس ٹی وی ڈائونگ لائسنس کے ساتھ تین سالہ ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے سیریل نمبر پچیس پر ٹیلی کام آپریٹر ٹو کی جاب ہے اس کے لیے کوالیفکیشن انٹرمیڈر کے ساتھ ریلیونٹ فیلڈ میں دو سالہ تجربہ ہونا لازمی ہے سیریل نمبر چھبیس پر آپ دیکھ سکتے ہیں فائر لیڈر کی جاب ہے اس کے لیے کوالیفکیشن میٹرک سائنس ہو اور ریلیونٹ فیلڈ میں سکس یر ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے سیریل نمبر ستائیس سے سیریل نمبر تین تیس تک جو جابز ہیں وہ ہیلپر ون کی مختلف کیٹیگریز کی جاب ہیں جس کے لیے کوالیفکیشن اور کرائیٹیریا بلکل سیم دیا گیا ہے اس میں میٹرک سائنس کم از کم پچاس فیصد نمبروں کے ساتھ پاس ہو اور میٹرک کے بعد ایک سالہ ریلیونٹ فیلڈ میں کورس ہونا لازمی ہے اور ساتھ میں پانچ سال کا تجربہ ہونا چاہیے یا میٹرک کے بعد ریلیونٹ فیلڈ میں چھ سال کا ایکسپیرینس یا میٹرک سائنس کے بعد ریلیونٹ فیلڈ میں سات سال کا تجربہ یا میٹرک کے بعد ریلیونٹ فیلڈ میں آٹھ سال کا تجربہ ہے تو آپ ان تمام ہیلپرز کی پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں سیریل نمبر چونتیس پینتیس اور چھتیس پر بھی ہیلپرز کی جاب ہیں جو کہ مختلف کیٹاگریز یا مختلف ٹریڈز کی جاب ہیں اس کے لیے بھی کوالیفکیشن اور ریکوائرمنٹس وغیرہ سیم دی گئی ہیں جسے آپ یہاں اشتہار سے ریڈ کر لیں گے سیریل نمبر 37 پر آپ دیکھ سکتے ہیں کک کی جاب ہے یعنی باورچی کی اس کے لیے کوالیفکیشن میڈل پاس اور ساتھ میں ریلیونٹ فیلڈ میں تجربہ ہونا لازمی ہے پرائیور کی پوسٹ کے لیے میٹرک بمایل ٹی وی اور ایش ٹی وی ڈائونگ لائسس کے ساتھ تین سال کا تجربہ اور اس میں قد آپ کا پانچ فٹ چیش ہونا لازمی ہے جاب کے لیے ٹرم اینڈ کنڈیشنز کی اگر بات کریں تو سیریل نمبر 3 تا 12 22 اور 23 پر دی گئی اسامیوں کے لیے تعلیمی کیریئر میں صرف ایک سیکنڈ ڈویزن جو ہے وہ علاو ہوگی اس کے علاوہ باقی جو ہدایات ہیں وہ آپ یہاں اشتہار سے ریڈ کر لیں یہاں سیریل نمبر 11 کے اگر بات کریں تو آن لائن اپلائی کرتے وقت آپ جو پاسپورٹ سائز فوٹو اپلوڈ کریں گے وہ نیلے بیگراؤنڈ کی ہونا لازمی ہے دوستو یہاں سیریل نمبر 1 تا 19 22 تا 33 اور 38 پر دی گئی اسامیوں کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا جس کے لیے ویب سائٹ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں www.hr1384.com.pk یہاں اپلائی کرنے کا آن لائن طریقہ بھی آپ کو آگے ویڈیو میں دکھایا جائے گا اس کے علاوہ سیریل نمبر 20 21 اور 34 تا 37 پر دی گئی اسامیوں کے لیے خواہش من امیدوار جو ہیں آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انس کا اپلیکیشن فارم بھی ویب سائٹ پر دیا گیا ہے اس اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ متعلقہ ڈاکومنٹ سٹیج کرتے ہوئے ان کے متعلقہ ایڈریس پر ارسال کر سکتے ہیں ایڈریس آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائریکٹر جنرل ایڈ چارٹی پیو بوکس 1384 اسلام آباد یہاں اپلائی کرنے کی لاسٹیٹ 7 دسمبر 2020 ہے یعنی 7 دسمبر 2020 تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو اب چلتے ہیں آن لائن اپلائی کی طرف جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان پوسٹوں پر آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے جس کے لئے آپ ان کی ویب سائٹ اوپن کریں گے جس کا لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکریپشن میں دیا گیا ہے اس لنک پر کلک کرنے کے بعد آپ ان کی ویب سائٹ پر آ جائیں گے جیسا کہ آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہاں یہ تمام جابز آپ کے سامنے آ جائیں گی جن کی ڈیٹیلز ہم آپ کو ابھی پیچھے بتا چکے ہیں یہاں جس پوسٹ پر آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہو رہی ہوں اس پوسٹ کے سامنے آپ اپلائی پر کلک کر دیں گے اپلائی پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں اپنا سی این ای سی نمبر ٹائپ کرنا ہوگا سی این ای سی نمبر ٹائپ کرنے کے بعد آپ لوگ ان پر کلک کریں گے لوگ ان ہونے کے بعد ایک نئی وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی جہاں پر آن لائن اپلیکیشن فارم آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں سب سے اوپر آپ اپنا نیم ٹائپ کریں گے نیکسٹ آپ جنڈر سیلٹ کریں گے آپ میل ہیں یا فی میل اس کے بعد آپ کو اپنی ڈیٹ اف ور ٹائپ کرنا ہوگی نیکسٹ آپ اپنا ای میل آئی ڈی ٹائپ کریں گے ای میل آئی ڈی آپ نے بالکل ایکو ریڈ ٹائپ کرنا ہے کیونکہ اکثر رسپونس ان کا ای میل آئی ڈی پر ہی آتا ہے نیکسٹ آپ اپنا مذہب اور جو فکہ ہے وہ سیلٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو اپنی ازواجی حیثیت سیلٹ کرنا ہوگی آپ سنگل ہیں یا مریٹ اس کے بعد آپ اپنے پاسپورٹ سائز فوٹو نیلے بیگرونڈ کی اپلوڈ کریں گے پاسپورٹ سائز فوٹو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو اپنا پوسٹل ایڈریس یہاں لکھنا ہوگا یعنی یہاں پر آپ کو وہ ایڈریس ٹائپ کرنا ہوگا جہاں ان کا لیٹر آپ کو رسیب ہوگا اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس یہاں لکھنے کے بعد آپ اپنا پوسٹل سیٹی سیلٹ کریں گے اس کے بعد آپ کو اپنا صوبہ سیلٹ کرنا ہوگا جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے نیکسٹ آپ اپنا ڈومی سیلٹ کریں گے کس صوبے سے آپ کا ڈومی سیل ہے اس کے بعد یہاں دو ٹیسٹ سینٹر دیے گئے ہیں اسلام آباد اور لہور وہ آپ نے اپنی مرضی کے یہاں سیلٹ کر لینے ہیں نیکسٹ آپ اپنا موبائل نمبر لکھیں گے موبائل نمبر بھی آپ نے بڑی احتیاط سے لکھنا ہے اور یہاں وہ موبائل نمبر دینا ہے جو آپ کا کسی ادھر نیٹ پر کنورٹ نہ ہو اس کے بعد آپ کو یہاں اپنا فادر نیم لکھنا ہوگا جو کہ آپ کے ڈاکومنٹس کے مطابق ہو فادر نیم لکھنے کے بعد آپ اپنا مدر نیم لکھیں گے اس کے علاوہ آپ کو یہاں فادر سی این ای سی نمبر اور مدر سی این ای سی نمبر جو ہیں وہ بھی یہاں لکھنے ہوں گے فادر اور مدر کے جو سین ایسی نمبر ہیں وہ لازمی نہیں البتہ اگر آپ یہاں دے دیں گے تو بہتر ہوگا اس کے بعد نیکسٹ آپ اپنے فادر اور مدر کے جو ریلیجن ہیں وہ سیلیٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو کوالفکیشن دینا ہوگی کوالفکیشن میں سب سے پہلے آپ کو میٹرک کی ڈیٹیل دینا ہوگی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سپیشلائزیشن میں آپ میٹرک سائنس لکھیں گے نیکسٹ آپ نے بورڈ سیلیٹ کرنا ہے کہ کس بورڈ سے آپ نے میٹرک کی ہے اپٹین مارکس میں آپ نے اپنے حاصل کرنا نمبر لکھنے ہیں اور ٹوٹل مارکس میں آپ نے اپنے کل جو نمبر ہیں میٹرک کے وہ یہاں پر لکھ لے رہے ہیں اس کے بعد ڈیٹ آف پاسنگ یعنی کس ڈیٹ کو آپ کا جو میٹرک کا ریزلٹ ہے وہ ڈیکلیئر ہوا ہے وہ آپ نے یہاں لکھ لینا ہے نیکسٹ سٹیٹس کے آپشن میں آپ نے کمپلیٹڈ کو سیلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کوالیفکیشن ہے آپ کی اس کا ڈیٹا آپ کو یہاں فیل کرنا ہوگا اگر آپ ڈی ای مکینیکل کی پوسٹ پر اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو یہاں سپیشلائزیشن میں مکینیکل لکھنا ہوگا اور اس کے بعد نیکسٹ آپ بورڈ سیلیٹ کریں گے کہ کس بورڈ سے آپ نے یہ ڈیپلومہ پاس کیا ہے نیکسٹ آپ آپ ٹوٹین مارکس میں حاصل کرنا نمبر لکھیں گے جو آپ نے ڈیپلومے میں حاصل کیے ہیں اس کے بعد ٹوٹل مارکس میں جو آپ کے کل نمبر تھے وہ آپ نے یہاں مینچن کر دینے ہیں اس کے بعد ڈیپلومہ کی جو ڈیٹ آف پاسنگ ہے وہ آپ نے یہاں مینچن کر دینی ہے اور سٹیٹس میں کمپلیٹڈ پر کلک کر دینا ہے نیکسٹ آپ کے پاس اگر کوئی کولیفکیشن ہیں تو آپ اس کا ڈیٹا یہاں پر فیل کر لیں گے ادروائیز آپ اسے چھوڑ دیں گے نیکسٹ اگر آپ کے پاس کوئی شارٹ کورسز ہیں وہ آپ یہاں پروفیشنل کورسز میں مینچن کر دیں گے لاست میں یہاں ایکسپیرینس کی معلومات دینا ہوں گی اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے تو وہ آپ یہاں لازمی مینچن کیجئے گا اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ اسے چھوڑ دیں تمام فارمیلٹیز احتیاط کے ساتھ فیل کرنے کے بعد آپ یہاں سبمٹ اپلیکیشن پر کلک کر دیں گے اپلیکیشن سبمٹ کرنے کے بعد آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا جس کے بعد ایک میسیج آپ کے سامنے آ جائے گا اپلیکیشن رسیوٹ یعنی آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ محصول ہو چکی ہے اور اگر آپ چارڈ ڈشٹ ہوں گے تو اس کا جو لیٹر ہے وہ آپ کو بزریا ای میل بھیج دیا جائے گا اس کے علاوہ ایس ایم ایس کے ذریعے بھی آپ کو آگاہی کرتی جائے گی